اسلام علیکم ناظرین ایک نئے ویڈیو میں ہوش آمدیت آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہومولائی کےک کی ریسپی کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی ہے ایت کے اوپر آپ اس کو ٹرائے کریں اگر آپ کو کیک کھانے میں بہت پسندر میٹھا آپ شوک سے کھاتے ہیں تو اس آسان اور ساتھا سی ریسپی کو آپ شروع ٹرائے کیجئے گا کیسے بنائیں گے اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے تین عدد انڈو کا میں استعمال کروں گی انڈے کی سفیدی اور زردی دونوں کو الگ کر لیں گے انڈے کی سفیدی کو سب سے پہلے ہم نے بہت اچھے سے بیٹ کرنے کم سے کم پانت سے سات منٹ ہم اس کو بیٹ کریں گے انڈے کی سفیدی کو پانت سے سات منٹ اچھے سے بیٹ کرنے کے بعد اس کے اندر ہم نے ایڈ کرنی ہے چینی فور ٹیبر سپون چینی کا استعمال کریں گے جس میں سب سے پہلے ٹو ٹیبر سپون کے قریب چینی ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون چینی آئٹ کریں گے اور اس کو اچھے سے بیٹ کریں گے پانچ منٹ میں نے اس کو اچھے سے بیٹ کر ٹو ٹیبل سپون چینی آئٹ کرنے کے بعد اگین ہم اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون چینی آئٹ کریں گے ٹوٹل چار ٹیبل سپون چینی کا ہم استعمال کریں گے کھینی اور انڈے کی سفیدی کو اچھے سے بیٹ کرنے کے بعد اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے انڈے کی زردیاں تین ادت انڈے کی زردیاں تھیں تھوڑی تھوڑی مقدار میں ڈالتے جائیں گے اور ساتھ اس کو بیٹ کرتے جائیں گے انڈے کی زردیاں ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر اس کو ونیلہ ایسنس کا فلیور دیں گے اس کے لئے 1 ٹی سپون کے قریب ونیلہ ایسنس ایڈ کریں گے اس کے اندر 1 ٹی سپون ونیلہ ایسنس ایڈ کرنے والی ہوں ونیلہ ایسنس ایڈ کرنے کے بعد اس کو ایک دفعہ پھر اچھے سے بیٹ کیا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے مہدہ 1 تھرڈ کپ کی قریب مہدے کا استعمال کروں گے اور 1 ٹی بل سپون کے قریب بیکنگ پاورڈر کا استعمال کریں گے ون تھرڈ کپ میدہ اور ون ٹی بر سپون کے قریب اس کے اندر ایڈ کریں گے بیکنگ پاورڈر اب چمچ کو پلاک وائز اچھے سے ہم گھوماتے ہوئے اس کو مکس اپ کر لیں گے اور ایک اٹریکشن میں چمچ کو ہم گھومائیں گے جب مکشر اچھے سے مکس اپ ہو جائے اس کے بعد ہمیں چاہیے ایک ریکٹینگل شیپ کا باول جس کو ہم اچھے سے گریز کر لیں گے کھوکین کھائل کے استعمال میں نے کیا ہے آپ مکھن یا گی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھے سے گریز کر لیں گے اور جو مکشر ابھی ہم نے ریڈی کیا تھا اس مکشر کو اس کے اندر ڈال دیں گے تو اس پکر استعمال کرتے ہوئے اس کو اس طریقے سے ایون کر لیں گے تاکہ اس کے اندر جو ببلز رکھا ہے وہ بلکل ہتم ہو جائے اور یہ بلکل ایون ہو جائے اس کے بعد میں نے لئی ہے ایک عدد پتیلہ اور اس کے اندر میں نے نمکوں پھلا دیا تھا اس کے اندر ہم نے رکھتی ہے سٹینڈ سٹینڈ کے اوپر ہم اس کو رکھیں گے اس کو پہلے میڈیا فلیم کے اوپر 5 منٹ رکھیں تاکہ اس کے اندر اچھے سے ہیٹ پھنچیں اس کے بعد میڈیا فلیم کے اوپر اس کو 30 منٹ کے لیے ہم اس کو رکھیں گے 30 منٹ کے بعد یہ بلکل بہت اچھے سے ڈرائی ڈی ہو چکے فلی یہ کوک ہو چکے اس کے بعد ہم سیکنٹ سٹپ پہ چلتے ہیں جس میں میں نے لیا تین کپ کے قریب دودھ تین کپ دودھ کا استعمال کریں گے چونکہ جس کو ہم نے اتنی دیر تک پکانے کہ تین کپ دودھ جو ہے وہ تقریبا ڈیٹھ کپ کے قریب ہمارے پاس سٹیچ ہے میٹھے کے لیے اس کے اندر کنڈینسٹ ملک کا استعمال کروں گی مزید اس کے ٹیسٹ کو اچھا کرنے کے لیے ملک پوڈر کا استعمال کریں گے ملک پوڈر سے نہ صرف اس کا ٹیسٹ مزید اچھا ہو جائے گا بلکہ یہ دودھ کو گارہ ہونے میں بھی بہت زیادہ ہیلپ کرے گا اس کو اچھا تک میں نے پکایا ہے کہ یہ جو دودھ تھا میرے پاس یہ تقریبا ڈیٹھ کپ کے قریب رہ گیا تھا اور اس کے بعد جو ہم نے کیک ریڈی کیا تھا اس کے اوپر ہم اس کو ڈال دیں گے اچھا سے کیک کے اندر دودھ جب آپ ڈال لے گئے تو اس کے اندر چھوٹے چھوٹے آپ سراغ سرور کر لیں جیسے تمام دودھ جو ہے وہ اچھے سے اس کے اندر چلا جائے گا اس کے بعد بادام اہروڈ یا پستک کوئی بھی چیز آپ کے پاس موجود ہے اس کا آپ استعمال کرتے ہوئے آپ اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں بہت زیادہ نرم اور بہت زیادہ جوسی اور بہت زیادہ ٹیسٹی بننے والی یہ ریسپی ہے جو ٹرائے کریں اور پلکس میں شروع شیئر کیجئے گا ویڈیو اچھے لگیا تو لائک کرنا اور چانو کا سبسکرائب کرنا مات پھولیں اللہ حافظ